اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی ویلکم کرتی ہوں آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل یا میرے ریسپیز میں تو جی آج میں آپ کے لئے لائیو بہت ہی مزیدار سی بہت ہی چٹ پٹی سی چیزی سی سویٹ کان کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی سمپل ہے اور یہ ہلکی فلکی بھوک کا بہت ہی ہلدی علاج ہے تو جی چلی ہمارے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے پین کو میں نے گرم کیا ہے اور گرم ہونے کے بعد میں میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پر بٹر ایڈ کیا ہے پس بٹر ہم نے یہاں ملٹ کرنا ہے اچھی طرح سے پین کو موو کرتے ہوئے جیسے ہمارا بٹر یہاں پر ملٹ ہو جائے گا ہم اس میں تھوڑا سا ایک ڈو ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کریں گے جو بھی کوکنگ آئل آپ یوز کرتے ہو آپ وہ ایڈ کر لیں اور جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائیں گا ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے زیرہ تھوڑا سا ہم چٹکنے دیں گے یہاں پر اور اسے کے ساتھ ہم اس میں سویٹ کون جو ہم نے واش کر کے رکھے تھے اچھی طرح سے اور اسے ڈرین کر کے رکھاتا ہے اس کا سارا پانی وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہم نے یہاں پر اسے چمچ کی مدد سے چلاتے ہوئے فرائے کر لینا بس جیسے ہمارا فرائے ہو جائے گا سویٹ کون ہم اس میں لال میرچو کا پاوڈر ہلتی پاوڈر اور نمک ایڈ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر دیچے کیونکہ ہم یہاں پر چیزی بنا رہے ہیں سویٹ کون تو چیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس حساب سے نمک کی کونٹیٹی جو تھوڑی سی سٹارٹ میں ہم کم ہی رکھیں گے یہ سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا اور اس کے بعد ہم نے ایک سے دیر ٹیبل سپون کے قریب اس میں ٹوماٹو کیچپ آٹ کرنا ہے ٹوماٹو کیچپ سے بھی اس میں بڑا سا ٹائنگی ٹائنگی سا فلیور آئیں گا جو بہت ہی مزی کا لگتا ہے اور اسے کے ساتھ اس میں 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 ایک ٹیبل سپون کے قریب پھارے دنیا کے پتوں کو کٹ کر کر آٹ کر رہی ہوں اب ہم نے یہاں پر سویٹ کون کو جو ہے وہ بوائل نہیں کیا تھا اس کو ہم نے اب گلانا ہے تو میں نے یہاں پر ہاف کپ پانی آٹ کیا ہے اور بس ہم اسے جوش آنے دیں گے پانی میں اچھا سا جیسے پانی میں اچھا سا جوش آ جائے گا ہم اس میں چیز آٹ کریں گے آپ میں یہاں پر چیز سلائسز کا آپ اگر چیز کیوبز آٹ کرنا چاہتے ہو آپ نے اس وہ بھی تھوڑا سا اس کو پتلا پتلا سا کٹ کر کے آٹ کیجئے گا آدھوائز چیز کیوبز ہوتے وہ ملٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں بس ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے بہت ہی بڑیہ سا بہت ہی فلیور فل بن کر ہمارا سویٹ کون ریڈی ہوگا شام کے وقت ہی ہلکی فل کی پھوک کے لیے بہت ہی ہلدی سا یہ آپشن ہے بس یہاں پر دو منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر کے ڈھککے سے کوک کیا تھا اور اب میں اس میں چارٹ مسالہ آٹ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں اس میں بھونے وے زیرے کا پاودر آٹ کروں گی بس ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ہاف لیمن کا جوس ہم نے آٹ کرنا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے سرپ کرنے کے لیے میں نے اسے تھوڑا سا لیکویڈی فارم میں ہی رکھا ہے آپ چاہو تو آپ اسے کمپلیٹلی ڈرائے بھی کر سکتے ہو یہ بہت ہی بڑیہ سا بہت ہی ہلدی بہت ہی تیسٹی بن کر ریڈی ہوا تھا اور بہت ہی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں بنائے کھائے انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف اور اگر ریشپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریشپی کے ساتھ till then اللہ حافظ